اس مووی کے آگاز میں ہم ایک لڑکی جین فوسٹر کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا پروفیسر اور ایک اسسٹینٹ بھی ہوتی ہے یہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے کچھ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی آسمان سے کوئی لائٹ نکلتی ہے کہ تب ہی وہاں ایک بہت بڑا توفان آتا ہے جس میں سے ایک آدمی آ گرتا ہے اس آدمی نے کپڑے بھی نہیں پینے ہوتے تب پروفیسر اسے کپڑے پیناتا ہے اور اب یہاں سے ہمیں پاسٹ کی کہانی دکھائی جاتی ہے جس میں ہمیں اس گارڈ دکھایا جاتا ہے یہ ایک ایسی دنیا ہے جو زمین کے اوپر ہے اور میٹ گارڈ اس کے نیچے والی دنیا یعنی زمین کو کہتے ہیں اب میٹ گارڈ پر فوسٹ جائنٹ کا اٹیک ہوتا ہے کیونکہ وہ میٹ گارڈ یعنی پوری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن تب ہی وہاں اس گارڈ سے کنگ آرڈن آتے ہیں اور وہ ان جائنٹ سے لڑ کر انہیں ہرا دیتے ہیں ان کے لیڈر کا نام لوفی ہوتا ہے اور کنگ آرڈن لوفی کو بہت پوری طرح ہرا دیتے ہیں تب لوفی کے پاس سے ایک خطرناک ویپن برامت ہوتا ہے جسے کنگ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ویپن ہر لیڈر کی طاقت ہے اور ہر کنگڈم کے پاس اس کا الگ ویپن ہوتا ہے اس ویپن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو فریز کر سکتا ہے جس کے بعد کنگ آرڈن اس ویپن کو اپنے ساتھ اسکارٹ لے جاتا ہے تب ہم کیزل میں ان کے دو بیٹوں کو دیکھتے ہیں ایک کا نام تھور ہوتا ہے اور دوسرے کا نام لوکی ہوتا ہے کنگ آرڈن اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میں تم دونوں کو ایک چیمبر میں لے جاؤں گا جہاں میں نے بہت سارے ویپنز رکھے ہوئے ہیں جس کے بعد وہ ان دونوں کو اس چیمبر میں لے جاتے ہیں جہاں ایک خاص اتھیار ہوتا ہے اور کاؤس میں کیوب بھی وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے جس کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں اور تھور اور لوکی بڑے ہو جاتے ہیں اور آج وہ دن ہیں جب کنگ آرڈن تھور کو کنگ بنانے والے ہیں جس وجہ سے وہاں بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کنگ آرڈن تھور کو کنگ بناتے ہیں وہاں پر لوفی کے فورس جوائنٹ حملہ کر دیتے ہیں وہ اپنا وہ ویپن یہاں لینے آئے ہیں تب کنگ اپنے خاص سپاہی ڈسٹروئر سے کہتے ہیں کہ انہیں ختم کر دو اور ڈسٹروئر جلدی سے جا کر ان سب کو ختم کر دیتا ہے جس کے بعد کنگ اپنے بیٹوں کے ساتھ اس ویپن کو دیکھنے جاتے ہیں تب تھور اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہیے تو کنگ کہتے ہیں کہ ویپن تو چوری نہیں ہوا تو بدلہ کس بات کا لیکن تھور کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تاکہ ان لوگوں کی دوبارہ یہاں آنے کی حمد نہ ہو جس کے بعد تھور اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر ان سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو ہمیں لوفی کے کنگڈم پر حملہ کرنا ہوگا جس پر اس کے ساتھی مان جاتے ہیں اور یہ لوگ وہاں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں تب وہاں پہنچنے پر کنگ آرڈن کا خاص سپاہی وہاں کھڑا ہوتا ہے یہ سپاہی اس بریج کے لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اسی راستے سے گزر کر لوفی کا کنگڈم آتا ہے اب یہ سپاہی اپنی تلوار سے ایک راستہ بناتا ہے جس سے گزر کر یہ لوگ اس کنگڈم میں اندر جاتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تب تھوڑ زور سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے آنے سے ڈر گئے ہو باہر نکلو اور میرا سامنا کرو اور تب ہی لوفی سامنے آ کر کہتا ہے کہ تم سے کوئی نہیں ڈر رہا بلکہ اب تم ڈر ہوگے تم لوگوں نے یہاں آ کر غلطی کی ہے تب لوکی آ کر اس سے کہتا ہے کہ ہمیں ماف کر دو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو لوفی کہتا ہے کہ نہیں اور تب ہی فوس جائنٹ ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن تھوڑ اپنی تھنڈر پاور سے ان سب کو مارنے لگتا ہے تب ہی ایک جائنٹ لوکی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی اس جیسا ہو جاتا ہے اب یہ لوگ جیتنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایک بڑا سا مانسٹر ان پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تھوڑ اس کے موں کے اندر جا کر اس کی بوٹی کو چیرتا ہوا باہر آتا ہے جس وجہ سے وہ مانسٹر مر جاتا ہے اب اس بات کی وجہ سے لوفی کے کنگڈم والوں کو ان پر گصہ آتا ہے اس لیے وہ ان پر اٹیک کرنے آگے بڑھتے ہیں لیکن تب ہی وہاں کنگ آرڈن آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر تھوڑ لوفی سے کہتا ہے ہنہ اب تم کیا کروگے اب تو میرے ڈیڈ بھی یہاں آ چکے ہیں لیکن کنگ آرڈن لوفی سے کہتے ہیں کہ ہمیں ماف کر دو ہمیں یہاں سے جانے دو جس پر لوفی کہتا ہے کہ غلطی کی سزا صرف موت ہے یہ سن کر کنگ سمجھ جاتے ہیں کہ بات بگڑ گئی ہے اس لیے وہ اپنی پاور یوز کرتے ہوئے اپنے سب لوگوں کو واپس ایسگارٹ لے جاتے ہیں مگر یہاں تھوڑ اپنے ڈیڈ سے بتمیزی سے کہتا ہے کہ اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے تھے تو آپ وہاں کیوں آئے میں تو انہیں ہرانے ہی والا تھا آپ نے ان سے مافی کیوں مانگی وہ اس لائق نہیں ہے یہ سن کر کنگ کہتا ہے کہ تم بتمیزی کر رہے ہو تو تھوڑ کہتا ہے کہ میں اور کیا کروں آپ مجھے اس سے لڑنے دیتے تو کنگ تھوڑ سے کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے یہ کہ کر وہ تھوڑ سے اس کی ڈریس اور پاور چھین لیتے ہیں وہ اس کا ہتھوڑا بھی لے لیتے ہیں جس کے بعد تھوڑ کو زمین کی ایک طرف اور اس کے ہتھوڑے کو دوسری طرف پھینک دیا جاتا ہے اور کنگ گورڈن کہتے ہیں کہ ہتھوڑا میں نے جس جگہ پھینکا ہے وہ وہی رہے گا اب اس کو وہی اٹھا سکے گا جو اس کے لائک ہوگا اور تھوڑ بھی تب تک اسے نہیں اٹھا پائے گا جب تک وہ اس کے قابل نہ ہو اور اب ایسے ہی تھوڑ زمین پر آتا ہے جو کہ ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اور پروفیسر اسے ہسپٹل لے جاتے ہیں اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے بہت سارے ڈاکٹرز جین فوسٹر اور پروفیسر اور وہ اسسسٹنٹ بھی ہوتی ہے جنہیں دیکھ کر تھوڑ گھبراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں اور وہ ان سب کو مارتے ہوئے ہسپٹل سے باہر نکل جاتا ہے پھر ہمیں تھوڑ کا ہتھوڑا دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک شہر میں گرا تھا اور جس جگہ وہ گرا تھا وہاں پر گول دائرہ بن گیا تھا اب وہاں پر ایک ایجنٹ آتا ہے وہ اس ہتھوڑے پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے اسے کوئی بتاتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جن فوسٹر جو کہ ریسرچ کرتی ہے اب اس لیے وہ ایجنٹ جن کے گھر جاتا ہے اور جن کے منع کرنے کے باوجود وہ ایجنٹ اس کی بک کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس میں اس نے اپنی پوری ریسرچ لکھی ہوتی ہے اب اس ہتھوڑے کی بات خبروں میں بھی چلتی ہے جس وجہ سے تھوڑ کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کا ہتھوڑا کہاں پر ہے اور وہ وہاں پر ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر گھوڑا کہاں ملے گا تو وہ آدمی ہس کر کہتا ہے کہ گھوڑا اس زمانے میں اور تب بھی وہاں جین آتی ہے جو کہ تھوڑ سے کہتی ہے آؤ میری گاڑی میں بیٹھوں میں تمہیں وہاں لے جا سکتی ہوں کیونکہ میں وہیں جا رہی ہوں لیکن پلیز اپنی زبان بند رکھنا اب جب یہ دونوں وہاں جاتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ اس ہتھوڑے کو بہت سیکیورٹی میں رکھا گیا ہے اور کسی کو بھی اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے یہ سن کر تھوڑ کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ سب کو مارتا ہوا اندر جاتا ہے اور بلاخر وہ ہتھوڑے کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن جب وہ اسے اٹھاتا ہے تو اس سے وہ ہتھوڑا اٹھایا نہیں جاتا یہ دیکھ کر تھوڑ کو دکھ ہوتا ہے اور تب ہی وہاں شیلڈ کے ایجنٹ آ جاتے ہیں اور وہ تھوڑ کو جیل میں بند کر دیتے ہیں تب ہی تھوڑ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کا بھائی لوکی بھی موجود ہے وہ تھوڑ کے پاس آ کر کہتا ہے تھوڑ تم نے اچھا نہیں کیا تمہاری وجہ سے ڈیڈ کی موت ہو گئے کنگ گارڈن مر چکے ہیں وہ تمہاری وجہ سے بہت دکھی تھے یہ سن کر تھوڑ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ڈیڈ سے بتمیزی سے بات کی پھر رات کو جین کا پروفیسر وہاں آتا ہے وہ ان لوگوں کو تھوڑ کا نقلی آئی ٹی کارڈ دکھا کر کہتا ہے کہ اس سے گلتی ہو گئی اسے پتا نہیں تھا کہ وہاں جانا اسے معاف کر دیں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا جس کے بعد تھوڑ کی زمانت ہو جاتی ہے اور یہ دونوں جا کر ڈرنک کرنے لگتے ہیں تب پروفیسر اپنا ہوش کھو دیتا ہے اور تھوڑ اسے جین کے گھر لے جاتا ہے جہاں یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو جین تھوڑ سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو ذرا اپنے بارے میں تو بتاؤ تو تھوڑ بتاتا ہے کہ میں ایک کنگ کا بیٹا ہوں یہ سن کر جین ہس کر کہتی ہے کہ اچھا مزاک ہے تو تھوڑ کہتا ہے کہ مجھے دو میں تمہیں وہ جگہ ڈرو کر کے دکھاتا ہوں جس کے بعد تھوڑ اسے نو کے نو کینگڈم ڈرو کر کے بتاتا ہے کہ تم جس ارث پر رہتی ہو اسے مٹ گارڈ کہتے ہیں اور جہاں میں رہتا ہوں اسے ایس گارڈ کہتے ہیں جس کے بعد ہمیں ایس گارڈ دکھایا جاتا ہے جہاں کنگ گارڈن ابھی بھی زندہ ہے مطلب کہ لوکی نے تھوڑ سے جھوٹ بولا تھا کہ ہمارے ڈیٹ مر چکے ہیں کنگ گارڈن تو صرف بیمار ہوتے ہیں وہاں لوکی کنگ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا پلین یہ ہے کہ وہ انہیں مروا کے خود کنگ بنے گا کیونکہ لوکی ان کا سگا بیٹا نہیں اس لیے کنگ گارڈن اپنے بیٹے تھوڑ کو کنگ بنانا چاہتے تھے جس کے بعد لوکی اس چیمبر میں جاتا ہے جہاں لوفی کا ویپن ہوتا ہے وہ اسے اٹھا کر اس بریج پر جاتا ہے جہاں وہ سپائی کھڑا ہوتا ہے وہ لوکی سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دے میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتا تو لوکی کہتا ہے کہ اچھا تو یہ لو اور تب ہی وہ اس ویپن سے اس سپائی کو فریز کر دیتا ہے پھر وہ اس کی تلوار اٹھا کر دروازہ کھول کر اندر جاتا ہے جہاں وہ لوفی سے جا کر کہتا ہے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا تم گنگ گارڈن کو مار دو جیسے ہی تم ایسا کرو گے میں تمہارا ویپن تمہیں واپس کر دوں گا اور ایسے تمہاری پاورز تمہارے پاس واپس آ جائیں گی اور میں کنگ بن جاؤں گا یہ سن کر لوفی کہتا ہے کہ یہ ڈیل میں ایکسپٹ کرتا ہوں جس کے بعد لوکی اپنے کنگڈم میں جاتا ہے جہاں اسے تھور کے ساتھی کہتے ہیں کتنے شیطان ہو تم جو بھی تم کر رہے ہو ہمیں سب پتا ہے یہ سن کر لوکی کہتا ہے کہ بہت جلت میں تمہارا کنگ بننے والا ہوں اس لئے خاموش ہی رہو تو اچھا ہوگا لیکن تھور کے ساتھی بھی بریو ہوتے ہیں وہ اس کی دھمکی سے ڈڑنے کے بجائے سیدھا مٹ گارڈ پر تھور کے پاس جاتے ہیں جہاں وہ تھور کو لوکی کے برے ارادوں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ سن کر تھور کو گصہ آتا ہے ادھر لوکی کو بھی ان لوگوں کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس لئے وہ کنگ کے خاص سپاہی ڈسٹروئر کے پاس جاتا ہے وہ اسے حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور تھور اور اس کے ساتھیوں کو مار دو اب وہ اس کی بات مانتے ہوئے زمین پر جا کر تھور کے ساتھیوں کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی تھور وہاں آ کر اس سے کہتا ہے کہ ڈسٹروئر رک جاؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو اور تب ہی وہ تھور کو مارتا ہے جس وجہ سے تھور دور جا گرتا ہے اب کیونکہ تھور کے پاس نہ ہی اس کا ہتھوڑا ہے اور نہ ہی پاورز جس وجہ سے وہ بہت زخمی ہو جاتا ہے لیکن کنگ گورڈن نے کہا تھا کہ تھور اس ہتھوڑے کو تب تک نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اس کے قابل نہ ہو جائے اور اب کیونکہ تھور نے اپنے ساتھیوں کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی اس لئے اب تھور کی پاور اور وہ ہتھوڑا اس کے پاس واپس آ جاتے ہیں تب تھور اپنے ہتھوڑے سے ڈسٹروئر کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے جس کے بعد تھور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ایسگارڈ جاتا ہے جہاں وہ سپاہی جسے لوکی نے فریز کیا تھا وہ اپنی پاورز کو یوز کر کے برف کو توڑ دیتا ہے کیونکہ وہاں کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس وجہ سے لوفی کے کنگڈم کے جائنٹس ایسگارڈ میں آ رہے تھے اور لوفی بھی وہاں جا کر کنگ آرڈن پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی لوکی اپنے ڈیٹ کے سامنے اچھا بننے کے لیے لوفی کو مار دیتا ہے تاکہ کنگ آرڈن کو لگے کہ لوکی نے اس کی جان بچائی ہے جس کے بعد لوکی اس بریج پر جاتا ہے جہاں وہ اس ویپن کو الگ طریقے سے استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اس جگہ کو تباہ کر سکے اور لوکی اپنے کنگڈم پر راج کر سکے مگر تب ہی وہاں تھور آ جاتا ہے وہ لوکی سے کہتا ہے کہ تم باز نہیں آوگے تو لوکی کہتا ہے کہ نہیں میں اس جگہ کو تباہ کر دوں گا تو تھور کہتا ہے کہ اچھا سہی اور تب ہی تھور جا کر اپنا ہتھوڑا اس بریج پر مار دیتا ہے جس سے وہ بریج دسٹروئے ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر لوکی حیران ہو جاتا ہے اور تب ہی یہ دون بریج سے نیچے گرنے والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں کنگ آرڈن آ کر تھور کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور لوکی تھور کا ہاتھ پکڑتا ہے تاکہ وہ نیچے نہ گرے لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے تو وہ اپنا ہاتھ خودی چھوڑ دیتا ہے جس وجہ سے وہ مر جاتا ہے جس کے بعد کنگ آرڈن تھور سے کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا پیٹا میرے سامنے کنگ بنے تو تھور کہتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی بڑے بڑے کام کرنے ہیں اور آپ جیسا بننا ہے جب میں سچ میں اس کے قابل ہو جاؤں تو مجھے کنگ بنا دیجئے گا جس کے بعد آخر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لوکی مرا نہیں بلکہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اور اسی کے ساتھ اس کا پارٹ ون دی اینڈ ہو جاتا ہے